السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناظرین ایک بر فیرم میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے یہاں کچھ دیر دین کی باتیں سنتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہوں گے اور جو بھی آپ کو سوال ہو اور جو بھی آپ کے دل میں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ انشاءاللہ پیار و محبت سے آپ کو جواب دیا جائے گا آج جو سوال جواب کا جو شیشن ہے یہ ہے کہ جمعے کے دن زہر کی نماز عورت کس وقت پڑھ سکتی ہے ایک سوال یہ ہے اور دوسرا سوال ہے سوال فرض نماز میں سور فاتحہ کی اگر ایک آیت چھٹ گئی ہے تو کیا حکم ہے سوال ہے عورتیں جمعے کے دن زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں جمعے کے دن زہر کا وقت روزہ نا زہر کا وقت شروع ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جمعے کے دن بھی زہر کا وقت شروع ہو گیا اس وقت کے بعد سے آپ کبھی زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر شہر میں ہیں تو لوگ کچھ بولتے ہیں مشہور ہے یہ غلط فہمی ہے کہ شہر کے اندر جہاں جمعہ ہوتا ہے جہاں جمعہ واجب ہے وہاں مرد حضرات مسجد میں جمعہ نہ پڑھ لے تب تک زہر کی نماز نہیں پڑھنا چاہئے یہ غلط ہے آپ ان سے پہلے زہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں اور بہتر اور اولہ اور یہی ہے کہ زہر کا وقت شروع ہو گیا آپ اول وقت میں نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے دوسرا سوال تھا فرض نماز میں سور فاتحہ کی اگر ایک آیت چھٹ گئی ہے تو کیا حکم ہے راجع قول کے مطابق آپ نے سور فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا تو جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے اور ایک دو آیت چھٹ جانے کے وئے سے آپ کے اوپر سزدہ سو واجب نہیں ہوتا ہے سزدہ سو کرنے کے ضرورت نہیں ہے اکثر حصہ آپ نے پڑھ لیا تو جو سور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے سزدہ سو کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایک دو آیت چھٹ جانے پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ